موسیقی موسیقی السلام علیکم ایریون ویلکم ٹو این ایدر ولوگ میں ہوں کمل کمل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ نے اسے اگر ابھی تک سبسکراب نہیں کیا تو جنتی سے پہلے اسے سبسکراب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے تو جناب میں بہت زیادہ میک اپ لی آئی تھی مجھے میک اپ اتنا پسند نہیں ہے لے آتے ہیں شوقوں میں شوق ہے مجھے چیزیں اکٹھے کرنے کا لیکن میں یوز نہیں کرتی بہت کم یوز کرتی ہوں تو ان میں سے ایک چیز میں لی آئی تھی یہ ہیر سپری تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا تو میں نے سوچا آپ سے اس کا ضرور ذکر کرتی ہوں کیونکہ جن کے بہت زیادہ لوگ سٹریٹ کرتے ہیں بہت سارے ہیر سپری ہیں لیکن یہ جو ہے نا کیوں نہیں کہ مجھے بیسٹ لگا کیونکہ میں سٹریٹ کرتے ہوں بہت سٹریٹ کر کر دیمیج ہو گئے کافی دیمیج ہو گئے لیکن بالوں میں بہت سیٹ ہونے میں تو ابھی میں نے بال سٹریٹ نہیں کیا بس میں نے سپری کیا اور اس کے بعد میں نے ہلکا سا ڈرائر کیا جان آگئی ہے ان میں تو یہ ہے کہ جو کوئی ہیٹ پروٹیکٹر سپری کرنا چاہتا ہے اپنے بالوں کے لئے تو کیوں نے اس طرح مجھے بہت ہی بیسٹ لگا اس سے پہلے میں ہی جو ایک دو لگے تھی مجھے اچھے نہیں لگے یہ اگر آپ سپری کر کے صرف آپ ڈرائر بھی کر لیتے ہیں بالوں کو اور دو تین دن بھی اگر آپ واش لیں کرتے ہیں تو بالوں میں آپ کے بالگم لائیتا ہے تو یہ بہت ہی چاہا ہے جناب محمد صدیق آپ نے بہت دن بعد کومنٹ کیا کہاں گم تھے آپ تو بہت بہت شکریہ بہت ساری دعائیں دینے کے لئے اور اتنا اچھا کومنٹ کرنے کے لئے تو محمد صدیق کوئی فرق نہیں پٹا اچھے برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں کسی کو میں اچھی لگتی ہوں تو وہ اچھے چھے کومنٹ کر دیتے ہیں جن کو میں بہت زیادہ بری لگتی ہوں تو وہ برے کومنٹ کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ لوگوں نے بلی پیغمدروں کو بھی نہیں چھوڑا تو ہم تو ان کی پاؤں کی خواب بھی نہیں ہیں لیکن آپ بہت عرصے سے مسنگ کی کہاں ہیں امیر اسمان بھی آج کل لذر نہیں آرہے کہاں امیر اسمان میں نے سوچا فاری کی طرف چلتے ہیں وہاں چاہ کے اس کے ہاتھ کی مزے کی چائے پی کے آئیں گے اور جناب دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ کیا بنائیں گے ریسپیز میں شیئر کر رہی ہوں اس کے بارے میں بھی بتائیئے دا تو چلی پر فاری کی تک چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ کیا بناتے ہیں تو جی کافی دن بعد فاری کی طرف آئیں گے تو فاری کہتی ہے چائے بناتے ہیں اچھی مزے کی لیکن خاتیجہ نے اس کو تانگ کیا ہے کیا کہہ رہی خاتیجہ؟ خاتیجہ نے آپ پیشٹری نہیں لے جا سکتی آٹ بجے ہیں میں نے پیشٹری کھانا ہی چاہے خاتیجہ کیا کہتی ہوں لا دیں یہاں بتاتے ہیں تو وہ پھر دیکھتے ہیں شاید خاتیجہ کے لئے پیشٹری لیں چلے چاہے آکے پیلیں گے خاتیجہ نے بہت مومہ کو تانگ کیا کہ پیشٹری لاکھے دو گے تو میں کھاؤں گی ورنہ میں نے کچھ نہیں کھانا یہ بھی دوسری عرشیر ہے تو چلیں پہلے پیشٹری لیں پھر آکے چاہے پیتے ہیں کہاں سے کھانا ہے؟ ہمیں ٹوٹ لینے لے لیتے ہیں ہمیں ٹوٹ لینے ہمیں ٹوٹ لینے ہمیں ٹوٹ لینے شاپنگیں بھی ہو گئی ہیں میں نے اور فاری نے فاری نے بھی لے لی ہمیں رہنا جائیں یہ گندی جگہ ہے ٹھڑی یہ پاپٹ سین چلنے لگیا یہ فاری کو راجبزار سے کوئی چیزیں خرید لائے یہ میرا فیورٹ خوئی 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 فاری کاجو بھی لے آئی ہے تم کیا کرتی ہو ظالم میں نے مانگایا تھا بادام اکھروڑ ری بھڑی فاری نے مانگایا تھا بادام میں لائی تھی بہت ڈرائی ہوتا ہے اور مزے کا ایک کپ چائے فاری کے ہاتھ میں آپ نے پیسٹری کا کہا تھا نا تیجا اب کیری ڈونٹ کھانا ہے اب ہم نہیں جا سکتا دونٹ نہیں تھا اس کے پاس پیسٹری کھانا میرے بات انہوں نے تیجا پیسٹری کیسی ہے میں نے صحیح کہا ہے فاری اس کا پیسٹری نہیں بھرے گا پیسٹری کیسی ہے آپ کو جی نراز ہو گیا اس نے پیسٹری نہیں کھانا ہے آپ کو جزا مل scandals چھیں ہوتا ہے آپ نے کھانا چھاما چھarma تو آپ نے پیسٹری کیسی ہے آپ نے پیسٹری کیسے دنیا چھوکا کرنا پیسٹری کیسی ہے پیسٹもしنے آپ پیسٹری کیسی이다 Нیگڑنی کاTH یہ ریڈوی اصل ہوتی ہے کیسے پتہ یہ اصل ہوتی ہے؟ لیکنے کو تو لکھتے ہیں اصل ہوتی ہے نہیں نہیں اس میں باکم تاتیو اس نے کیا رکھا ہے یہ جوپڑ بزار میں لے گی چلیں چائے بھی پی لی بزار سے ہوگی ہے خدیجہ کے پیسٹریوں میں کھا پی لیا ہے ساری میں ریڈیاں اور اس کی سب کچھ کھا گئی ہیں دولوں پیٹے کھالی ہوگی ہیں یہ سب میں کھایا ہے یہ سب میں کھایا ہے ابھی میرا خیال ہے مجھے کو لینے آجا ہے خیزر کو بلاؤں تو میں گھر جائے کیا کہتی ہو؟ بیٹھے کھنا چاہیے ہوگا اس کے پاس جو بیٹھے نہ بیٹھے نہ لگی جاتی ہے کھدر جانا ہے بیٹھے نہیں بس جانا جانا ہے تو ابھی خیزر آجا ہے تو پھر گھر چلتے ہیں تو خیزر کا بیٹ ہو رہا ہے خیزر کو آیا نہیں فاری مجھے چھوڑنے جا رہی ہے فاری اور ختیجہ رات کو ایک بچے ببو نے رو رو کے جان کھالی کہ مجھے ابھی لڈو لا کے دو پتہ نہیں اسے اس ٹائم لڈو کہاں سے یاد آگئے تو میں نے سوچا ہے جلتی سے اس کے لئے لڈو بناتی ہوں چھوٹی سی ریسپی آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ میں بس کچھ ڈرائی فروٹ تھا جسے میں نے توڑ کھوڑ کے اس کے اندر سے ایک روڑ بادام نکال لیے ایک گلاس میں نے چینی کا لیا پورا بھر کے نہیں پونہ گلاس تھی نہیں کا اس میں میں نے تین چار پانچ ہے لائچیاں ڈال کے ان کا میں نے پاورڈر بنا لیا ویسے ایک شیرے والے بھی میں بناتی ہوں وہ ریسپی تھوڑی لمبی تھی تو میں نے کہاں جلتی جلتی والا کام ہے وہ بھی کسی دن آپ سے شیئر کروں گی تو اس کا پاورڈر بنا لیا اور وہی گلاس بھر کے میں نے ذرا دبا دبا کے لیا تھا تو یہ گلاس سے تھوڑا زیادہ ہی ہوگا بیسن میں نے لے لیا تو یہ میں نے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنا بیسن ہے اس سے ہاف چینی اس سے ہاف کھی آئل میں نہیں بنتا ہے گھی میں بنانا ہوتا ہے اس کو تو یہ تقیباً سوا گلاس جو ہے وہ میں پاس بیسن ہے کیونکہ دبا کے ڈالا تھا تو وہ گلاس سے تھوڑا زیادہ ہی بن گیا اور یہاں پہ میں نے ہاف گلاس کھی لے لیا یعنی کہ جتنا بیسن اس سے ہاف چینی اس سے ہاف کھی آئل میں نہیں بنتا ہے یہ گھی میں بنتا ہے تو بیسن جل جائے گا لیکن وہ بھونے گا نہیں تو کچھا ٹیسٹ بہت ہی گندہ لگتا ہے تو جلیں جل آپ جب تک گھی ملٹ ہوتا ہے تو یہ جو ڈرائی فروٹ ہے ویسے تو میں اس کو ہلکا سا کرش کرتی ہوں لیکن ابھی ٹائم کام ہے تو جلتی سے اس پر گریڈر میں چلا لیں گے بہت زیادہ باریک پاورڈر میں نے نہیں بنایا دیکھیں تھوٹے 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 پیس کریں گے اور ہلکی آنچ بھی آپ نے اس کو بھوننا ہے یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں بہت اچھا سا بھون جاتا ہے اور آنچ یہ دیکھیں اتنی کام ہے کہ میں نے کڑائی کو ہاتھ سے پکڑ لیا وہ بھی اتنی گرم نہیں ہے کہ میرا ہاتھ جلے تقریباً دس منٹ میں یہ بھون جاتا ہے تو جب تک یہ بھون رہا تھا ہم چلاتے جائیں گے ساتھی ایک پلیٹ میں میں نے تھوڑا سا تل لے لیے اور تھوڑا سی یہی چینی جو پیسی ہوئے وہ میں اس میں مکس کر لوں گی بیسے میں اس میں ناریل ڈالتی ہوں ناریل پہ بہت مزے کا لگتا ہے ناریل نہ ہو تو تیل ڈال لیتی ہوں اس ٹائم پہ ناریل نہیں تھا ببو نے کھا بھوڑ ڈالی ہوئی ہے تو دیکھیں جی بھون گیا بھوننے کی نشانی یہ کہ دیکھیں ایسے یہ پھول سا جائے گا ایسے جسے کوئی چیز خمبیر ہو جاتی نا ایسے کچھ بابلز بننا شروع ہو جاتی تو اس ٹائپ سے تو اس کا مطلب ہے کہ بیسن بلکل بھون گیا اور بیسن یہ بہت ہی اچھی مزی کی خوشبو آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہے جب یہ بھون جائے تو اسی سٹیج پہ آپ نے اس میں چینی جو ہے جو بیس کے رکھی تھی وہ اس میں آئٹ کر دیں گے ویسے شیرے والا بھی بنتا ہے وہ میں پھر کسی ٹائم آپ سے رسپی شیئر کروں گی تو پیسی وی جو چینی تھی وہ ساری اس میں مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے آج صرف اتنی رکھنی اور پانچ منٹ تقریبا پانچ منٹ بعد ہم چولا بند کر دیں گے کیونکہ اگر زیادہ دیر رکھیں گے تو چینی جو ہے وہ اپنا پانی شوڑنا شروع کر دے گی تو وہ ہمیں نہیں چاہیے تو جناب اب میں نے چولا بند کر دیا ہے چولے بھی پڑھا ہوا ہے یہ برطن جو ہمارا ہے تاکہ وہ ہلکی ہیٹ آتی رہے پہلے میں نے تھوڑا ڈالا میں نے کہا کہیں زیادہ نہ ہو جائے پھر مجھے لگا کہ سارا ڈال دو تو میں نے پھر سارا ڈال دیا تو اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے یہ بہت گرم ہوتا ہے آپ نے گرم گرم کے لڈو نہیں بنانے میں پہلے بتا رہی ہو ہاتھ جل گیا تو میری ذمہ داری نہیں ہے تو اس کو ہمیں ایک پلیٹ میں ڈال دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے جیسے روم ٹمپریچر پہ آ جائے کہ آپ لڈو بنائیں تو آپ کے ہاتھ نہ جائیں تو جناب یہ جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے لڈو بنائیں گے بھی یہ بہت گرم ہے تو دس سے پندہ منٹ میں اس کو فریج میں رکھ دیتا تاکہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے کیونکہ ببو سے سبر نہیں ہو رہا وہ میرے پاس ہی کھڑا ہوا تھا اگر آپ کو لگے نا کہ تھوڑا سا لیکوڈی سا لگ رہا ہے آپ کو تھوڑا پتلا لگ رہا ہے ابھی جیسے تھوڑا سا پتلا آپ کو لگ رہا ہوگا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے لڈو بنا گے اب تھوڑا فریج میں رکھیں گے چار پانچ منٹ اس کے بعد دکھال گے پھر ہلکا سا سیٹ کریں گے بہت اچھے سیٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جناب اس وقت کیمرہ میں نے مانو کو پکڑا دیا تھا کہ مجھ سے وہ مطلب میں کیسے بتاتی گا آپ کو لڈو بنا رہی ہے تو جناب اس کو لڈو کو بناتے جائیں اور تیل میں اس وقت سے کوڈ کر کے آپ رکھتے جائیں گے ویسے نازیل کے ساتھ کریں تو بھی بہت مزے کے لگتے ہیں تیل کے ساتھ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں اور ببو اور مانو میرے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے کہ جیسی بنیں گے ویسے ہی ہم کھا لیں گے کیونکہ میں نے فریج میں رکھے تھے تھوڑے دی تو وہ تھنڈے ہو گئے بہت ہی شوق سے کھائے چینی آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ بہت میٹھا ہے تو آپ تھوڑا کم کر لیں لیکن میرے خیال سے بہت کھو ٹھیک ہے تو بچے بھی خوش ہو گئے کام بھی ہو گیا ورنہ اس ٹائم پہ کون جاتا ببو کے لیے لڑو لینے ہاتھی رات کو چلیں کہ آج کی ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں اپنا رکھیں بہت سارا خیال اللہ حافظ